دوستو ہم اکثر انٹرنیٹ میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو چھٹکیوں میں اونچے بلڈنگز میں چڑھ جاتا ہے کانچ اور کیلے نگل جاتا ہے اس کے انہی قابلیت کے وجہ سے انہیں سوپر یومنز کہا جانے لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا ہے فرینڈز میں آپ کو ایک ایسے ہی سوپر یومنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نیدن کچھ ہی سمائے پہلے 26 میں 2020 کو ہوا اس سوپر یومن کا نام ہے پرلات جانی جس کا جنم 13 اگست 1939 گجرات میں ہوا دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کھانا اور پینا ہمارے بوڈی کو زندہ رکھنے کے لیے کتنا ایمپورڈنٹ ہے لیکن اس سخص نے 1940 یعنی انڈیا کے انڈیپینڈنس سے 7 سال پہلے سے 2020 تک یعنی 80 سالوں سے کوئی بھی کھانا اور پانی یا پھر کسی بھی طرح کا ترل پردارت کا سیون نہیں کیا تھا اور انہوں نے بہت سارے ٹیسٹس اور چیلنجز میں اسے پروف بھی کیا تھا دوستو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ کرنا کوئی انسان کے لیے پوسیبل ہے نہیں نورمل یومن کے لیے تو پوسیبل نہیں ہے لیکن ہم تو یہاں سوپر یومنز کی بات کر رہے ہیں تو اس پورے کارنامے کی پیچھے کا سائنس کیا ہے اس کا میں نے پتہ لگایا اور میں آپ کو اس ویڈیویں بتانے والا ہوں تو چلیے ہم ویڈیو اس سوپر یومن پر لات جانے کے لائف سٹوری سے شروع کرتے ہیں جانی کے انصار انہوں نے 7 سال کے عمر میں اپنے گھر پریوار کو چھوڑ گر جنگلوں میں رہنے چلے گئے تھے جب وہ جنگلوں میں رہتے رہتے 12 سال کے ہوئے تھے تب اسے ادھیاتمک انوبہ ہوا اور وہ ماں امبے یعنی درگا ماتا کے بھکت بن گئے اور تب ہی سے انہوں نے ناریوں کے جیسے کپڑے اور گہنے پہنا شروع کر دیا اس وجہ سے اسے لوگ ماتا جی کہ کر بھی پکارنے لگے تھے جانی کے اس بینا کھائے پیے سوست رہنے والے دعوے کو سن کر سائنٹسٹ سے رہا نہیں گیا اور ان لوگوں نے جانی کے پرمیسن سے ان کے اوپر سٹڈی کرنا شروع کر دیا اس سمیں سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ یدی یہ ایبیلیٹی پروو ہو جاتی ہے تو یہ ایبیلیٹی، ایسٹرونوٹس اور انڈین ملیٹری کو لمبے سمیں کے لیے کوئی بھی آپریشن پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے سائنٹسٹ نے جانی کا پہلا ٹیسٹ احمد آباد کے سٹرلنگ ہوسپیٹل 2003 میں کیا وہاں جانی کو ایک سیلڈ روم میں دس دنوں تک کڑی نگرانی میں رکھا گیا تھا جہاں ڈاکٹر صدیر سا اور کئی فیزیسنس ان کا ریگولر چیک اپ کر رہے تھے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان دس دنوں کے دوران پرلات جانی نے کوئی بھی ملمطر کا تیاغ نہیں کیا تھا لیکن آشار ایک ہی بات یہ ہوئی کہ ان کے یورینری بلیڈر یعنی پیشاب کی تھیلی میں یورین کا فارمیشن جرور ہوا جانی میں ایک اور عجیب چیز پائی گئی تھی کہ اس کے مو کے اندر کے اوپری حصے میں ایک چھیت پایا گیا تھا جانی کا کہنا تھا کہ ماں امبے اسے اس چھیت سے کسی طرح کے لکویٹ پدارت اسے پرساد کے روپ میں پردان کرتی ہے جس کے وجہ سے وہ بنا کھائے پیے بھی ایک سوست جیون جی رہے ہیں لیکن اس پورے ٹیسٹ کے دوران جانی کے باڈی ویٹ میں کچھ کمی بھی دیکھی گئی تھی 2010 میں پرلات جانی کے اوپر ایک اور سٹڈی کیا گیا ریسرچرز کے ایک ٹیم نے ڈیلی جانی کا بلڈ ٹیسٹ اور سکیننگ کرنا شروع کر دیا جانی کو 24 آور سی سی ٹی وی کیمرہ کے نگرانی میں رکھا گیا ریسرچرز کا کہنا تھا کہ انہیں سیل روم سے صرف دھوپ سیکھنے کے لیے ہی باہر نکالا جاتا تھا وہ بھی کنٹینیویس ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ پندرہ دن کے لگتار ٹیسٹ اور ریسرچ کے بعد حیران ہوئے ریسرچرز نے یہ کہا کہ پندرہ جانی نے اپنے یوگ سادھنا کے وجہ سے اپنے باڈی اور مائنڈ کو کنٹرول کرنے میں مہارت حاصل کر لیا ہے اس پورے پندرہ دن کے ریسرچ کے دوران انہوں نے کچھ بھی کھایا یا پیا نہیں تھا پر پہلے بار کی طرح یورینی بلڈر میں یورین کا فارمیشن ہوتا رہا اور پھر کچھ سمیں بعد یورین گائب بھی ہو جاتا تھا جیسے لگتا تھا کہ اس کا باڈی اسے پھر سے ایبزورپ کر لیا ہو چلیے یہ تو بات ہوئی ان کے کارناموں کے بارے میں لیکن اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے کیسے کوئی انسان 80 سالوں تک بینا کھانا اور پانی کے زندہ رہ سکتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے کہ پرلاد جانی ایک بردیرین تھے بردیرین آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا نیا لوچہ ہے بھائی لیکن اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں بردیرین ویسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے صرف دھوپ کا استعمال کرتا ہے آپ اس ورڈ کو ویریفائے کرنے کے لیے گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں آئیورویدہ کے انوسار سن لائٹ یعنی سور کے گرن ہی بیسیک اور مین سورس ہے لائف کے لیے اور ہمیں اسکول کے سائنس بک میں بھی یہ چیز پڑھنے کو مل جاتا ہے جس میں بتا جاتا ہے کہ پینڈ پودے سن لائٹ کے مدد سے اپنا بھوجن تیار کرتا ہے اور پھر سبھی جانور اور انسان اسے پرائیمری اور سیکنڈری کنزیومر کے طور پر اسے بھوجن کے طرح استعمال کرتے ہیں پھر لات جانی ریسرچ کے دوران اپنے کمرے سے دھوپ سیکنے کے لیے اسی وجہ سے نکلتے تھے تاکہ وہ ڈیریکٹ سن لائٹ کو استعمال کر کے اپنے بوڈی کو انرجی سپلائی کر سکے لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایسا کرنا کس کس کے لیے پوسیبل ہے اور یہ پاور اسے کیسے ملا تو میں یہ بتا دوں کہ سائنس اس چیز کو بلکل نہیں مانتی اور اسے سٹیوڈو سائنس کہا جاتا ہے حلانکی سے پوری دور سے نکارہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ جانی نے اسے پروو کیا ہے جانی نے اس پاور کو بہت سالوں کے پریکٹیس اور ڈیٹرمنیشن کے بعد حاصل کیا تھا رام بہادر بومجون جو کی ایک نیپال کے سنت ہیں انہوں نے بھی اس پاور کو حاصل کیا اور انہوں نے 96 آورز یعنی 96 گھنٹے تک بینا کھائے پیئے یا ہلے ڈولے ایک ہی جگہ ستھر رہا تھا اس چیز کو ڈسکوری چینل نے دا بوائی ویتھ ڈیوائن پاور کے نام سے کور کیا تھا پر یہ بردیاریونیزم سب کے بس کی بات نہیں پورے ورڈ میں بہت لوگوں نے اسے غلط طریقے سے پریکٹیس کرنے کے کوشش کی اور ان لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا پرلات جانی اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کا نیدھن 91 ورس کے عمر میں میں 2020 میں ہوا اگر آپ بردیاریونیزم کے بارے میں اور ادھک جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اسے ایکسپرٹ کیسے پریکٹیس کرتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے میں اس سے ایڈلیٹڈ اور بھی ویڈیو آپ کے لئے سیر کروں گا ویڈیو انٹریسٹنگ لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے ایسا ہی اور بھی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے تھانکیو فر واشنگ این ویل سیو ان در نیکسٹ ویڈیو موسیقی